میاں والی پیپلز پارٹی پی پی اٹھاسی کی امیدوار محترمہ رخصانہ بنیاد کی گھر گھر انتخابی مہم جاری ہیں رخصانہ بنیاد کی گھر گھر جا کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی اپیل کی گئے ان کا کہنا تھا کہ چالیس سال کم نہیں ہوتے اور کام کروانے والوں کے لیے ایک سال بھی کافی ہوتا ہے جوئیہ اور سبتین خان چالیس سالوں سے حلقے پر قبضہ جمعائے بیٹھے ہیں آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں میاں والی میں جہاں پر پیپلز پارٹی پی پی اٹھاسی کی امیدوار محترمہ رخصانہ بنیاد کی گھر گھر انتخابی مہم جاری ہے رخصانہ بنیاد کی گھر گھر جا کر پیپلز پارٹی کا ساتھ دینے کی اپیل کی جاری ہے ان کا کہنا ہے کہ چالیس سال کم نہیں ہوتے اور کام کروانے والوں کے لیے ایک سال بھی کافی ہوتا ہے جوئیہ اور سبتین خان چالیس سالوں سے حلقے پر قابض ہو کر بیٹھے ہیں آپ کو اگاہ کریں میاں والی سے جہاں پر انتخابی مہم جاری ہے پیپلز پارٹی رہنمہ پی پی اٹھاسی کی امیدوار محترمہ رخصانہ بنیاد کی گھر گھر انتخابی مہم کی گئی اسے والے سے مزید چان لیتے ہیں اختر مجازے جی اختر اگاہ کیجئے گا بلکل پی پی اٹھاسی کی امیدوار ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی محترمہ رخصانہ بنیاد جو حلقہ پی پی اٹھاسی سے الیکشن لڑنے جاری ہیں ان کی دور ٹو دور کمپین جاری ہے وہ گھروں میں جا کر خواتین کو مل رہی ہیں اور الیکشن کے حوالے سے انہیں انفارم کر رہی ہیں کہ پچیس جولائی کو اپنے تیر کے نشان پر مور لگانی ہے کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے غریبوں کی جماعت ہے اور غریبوں کو متحد ہونا ضروری ہے اس کے علاوہ انہوں نے اپنے مخالفین کو آڑے ہاتے لیتے سے کہا کہ جوئیہ گروپ اور سردار سبتین پچھلے چالی سال سے اس حلقہ پہ قابض ہیں اور دونوں باریاں لے رہی ہیں اور انہوں نے حلقے میں آج تک ایک کام بھی نہیں کروایا کوئی بندہ دکھا نہیں سکتا کہ ان دونوں جوئیہ گروپ کے لوگ ہیں یا سردار محمد سبتین خان انہوں نے حلقے کے لوگوں کو محروم رکھا ہوا ہے اگر میں کامیاب ہو جاتی ہوں تو آپ کو توقع رکھنی جائیے کہ انشاءاللہ پاکستان پیپس پارٹی نے ہمیشہ غریبوں کا ساتھ دیا اور حلقے میں ترقی اور خوشحالی آئے گی جی ترقی اور خوشحالی آئے گی شکریہ اکتر مجال